اسلام کے اندر خوبی تو یہی ہے کہ چاہے مجلس کے اندر ہو انفرادی طور پر ہو استعمائی طور پر ہو جہاں کہیں بھی ہو وہاں بولنے کا انداز بھی بیٹھنے کا انداز بھی کیا بولنا چاہیے وہ بھی سکھاتا ہے وہ بھی سکھاتا ہے یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کے بارے میں ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے صحابہ اکرام پر استہزہ کرتے تھے مزاک اڑھاتے تھے مشرکین یہودیوں کہ یہ دیکھو کہ کیسے لوگ پیشاب پاخانہ کے بارے میں اس کے نبی بتاتے ہیں تو کہا کہ ہاں ہمارے نبی تو یہ ہے کہ ہمیں پیشاب اور پاخانہ کے آداب تک بتاتے ہیں یہ ہمارے رسول کی شاہ نہیں ہے ہمارے دین کی شاہ نہیں تو ہمیں تو اس پر فقر ہونا چاہیے اور ہمیں تو ان باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہمارے صحابہ اکرام مسیح اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایسا عمل کرتے تھے مجلس کے اندر بیٹھتے تھے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے وہاں کس انداز میں رہتے تھے اسی طرح سے بڑے لوگوں کے ساتھ جب ہوتے تھے تو وہاں کس انداز میں بات کرنا چاہیے علماء کے ساتھ جب رہے تو وہاں کس انداز میں بات کرنا چاہیے یا پھر قرآن بتاتا ہے کہ ایک جاہل سے اگر صابتہ پڑ جائے تو وہاں آپ کو کونسا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ سارا طریقہ ہمارا قرآن بتاتا ہے